موسیقی لیتھاسفیر یا جیو مارفالدی کا سب سے مہت پونٹ ٹاپک ہے پلیٹ ٹیکٹانک اور پلیٹ ٹیکٹانک میں ہم لوگ آنترک بلوں کو کاران روپ میں سیکھتے ہیں لیکن اس کی ابھیبکتی باہر اسٹھل پر دیکھتی ہے پلیٹ ٹیکٹانک کیا ہوتا ہے آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں پلیٹ کیا ہے اس کی ڈیفنیشن پلیٹ اور پھر ٹیکٹانک ہماری کرسٹ یا بھوپرپٹی کے نیچے ایسٹھینو سفیر ہے اور اس کے نیچے مینٹل ہے یعنی کرسٹ اور مینٹل کی بیچ میں ایسٹھینو سفیر ہے اسی ایسٹھینو سفیر جو کی سیمی لیکوید اسٹیٹ میں ہے ہماری کرسٹ تائر رہی ہے اور یہ بھوپرپٹی پونٹہ ایک نہیں ہے بلکہ کئی کھنڈوں میں بیبھکت ہے اس کو کھنڈوں میں کس نے بھی بھکت کیا ایسٹھینو سفیر سے نکلی ہوئی انرجی یا سمبھان ترنگیں جب اوپر اٹھتی ہیں تو دھککہ دے کر کرسٹ کو توڑ دیتی ہیں اور اس کرسٹ کے ٹوٹنے کا انرجی ہے ایسٹھینو سفیر میں جس کو جیو تھرمل انرجی کہا جاتا ہے اور جیو تھرمل انرجی کا کارن ہے ڈیفرینسیل موشن بیٹوین کرسٹ اور مینٹل ارثات مینٹل اور کرسٹ کے الگ گت سے گھومنے کے کارن وہ جیو تھرمل انرجی جنریٹ ہوتی ہے آئی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پلیٹ کیا ہے پرثوی کے سطح پر اس کے بڑے یا چھوٹے ٹوکڑے کو پلیٹ کہا جاتا ہے اور یہ پلیٹ میجر بھی ہو سکتی ہے مائنر بھی یہ پلیٹ ایسا نہیں ہے کہ کانٹینینٹ ہی پلیٹ ہے اوشن بیسن بھی ہماری کرسٹ کا ہی ایک پارٹ ہے اس لیے کانٹینینٹل پلیٹ بھی ہوتی ہے اور اوشنک پلیٹ بھی ہوتی ہے ٹیکٹانکس کیا ہے بھی برتین کی ہماری پلیٹس ایسٹھونو سفیر پر تائر رہی ہیں تائرنے میں ان کی دو گت ہوتی ہے ایک تو 36 گت ہاریجنٹل موشن اور دوسرا ورٹیکل موشن کوئی پلیٹ دھنستی ہے تو کوئی پلیٹ بھگل میں اوپر اٹھتی ہے جیسے ایک ناو سے سامان اتار کر دوسری ناو پر رکھا جائے تو جس پر سامان رکھا جا رہا ہے وہ نیچے دھل سے گی پانی میں اور جس پر سے سامان اتارا جا رہا ہے وہ اوپر اٹھے گی اس طرح سے پلیٹ کے لنبوت اور 36 گتی کو پلیٹ ٹیکٹانکس کہا جاتا ہے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی کارن کیا ہیں پلیٹ ٹیکٹانک کے جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ پرتھوی کے ایسٹھینو سفیر میں پرتھوی کے ایسٹھینو سفیر میں سیمی لکویڈ اسٹیٹ ہے اور یہاں پرتھوی اپنے اکش پر گھوم بھی رہی ہے اور پرتھوی کے اپنے اکش پر گھومنے کے کارن روٹیشن کارن اس پر دو بل کام کر رہا ہے ایک سنتری فیوگل فورس کے اندراب ساری بل جس کے کفل سرو پول کی چیزیں ایکویٹرک طرف کھچ رہی ہیں اور اس کو آئیلر موشن بھی کہا جاتا ہے آئیلر گتی جو کی ارث کے روٹیشن کا ہی پردام ہے پلیٹ کی دوسری گتی پسچم کی طرف ہو رہی ہے جیسا کہ ہماری پرتھوی پسچم سے پورا انٹیکلاک وائز گھوم رہی ہے جس کا پردام ہوتا ہے کہ اس پر رکھی ہوئی چیزیں پسچم کی طرف کھسکتی ہیں جس کا پردام ہوتا ہے کہ اس پر رکھی چیزیں یا پلیٹ پسچم کی طرف کھسک رہی ہیں جیسے ناردھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کانٹیننٹ اس طرح سے ارث روٹیشن کا یہ پردام ہے پلیٹ کا موشن اور اس کو آئیلر موشن بھی کہا جاتا ہے لیکن دوسرا سب سے مہتپورکار ہارٹ سپارٹ ہے ہارٹ سپارٹ کیا ہوتا ہے اس کو ہم ابھی آگے سمجھیں گے ابھی بس اتنا ہی کہ ایس تھینوسفیر میں کہیں کہیں پر ریڈیو ایکٹیو پدارت زیادہ پائے جاتے ہیں اور یہ ریڈیو ایکٹیو پدارت جب گرم ہو کر کے ہائی ٹیمپریچر بارہ سو ڈگری سیلسیس سے ادھیک ٹیمپریچر جنریٹ کرتے ہیں تو وہاں سے کانویکشنل کرنٹ اٹھتی ہے اور ان کانویکشنل کرنٹ کو پلوم کہا جاتا ہے اور اس پورے چھیتر کو ہارٹ سپارٹ کہا جاتا ہے تو اس طرح سے ہارٹ سپارٹ کا کارن ریڈیو ایکٹیو مینرل کی پردھانتا ہے آئیس تھینوسفیر میں اور اس کا پرنام ہے کانویکشنل کرنٹ یا پلوم جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اوپر کی طرف پریسر پرنام ہوتا ہے کہ اوپر کی پلیٹ اٹھ کر ٹوٹ جاتی ہیں اور دو اپوجیٹ ڈائریکشن میں موومنٹ کرنے لگتی ہیں تیس طرح سے یہ دو مین کارن ہیں پلیٹ کے موومنٹ کے نوسم پھائل رہا ہے جس کی بیاکھیا پلیٹ ٹکٹانک ہی کر پائے گا اچھی طرح سے کانٹینینٹل ڈریفٹ یا دیت کانٹینینٹل ڈریفٹ کے بارے میں یف بی ٹیلر آلپریٹ ویگنر ہومز کئی ویدوانوں نے اپنے بیچار دیئے ہیں لیکن آج سب سے سائنٹرپک پلیٹ ٹکٹانک بیچار ہے فولڈیڈ ماؤنٹین کے بارے میں بھی کوبر ہومز ویگنر نے اپنے بیچار دیئے لیکن آج پلیٹ ٹکٹانک ماؤنٹین اسپیسلی فولڈیڈ ماؤنٹین کی اوریجن کی سائنٹفک ایکسپلینیشن کرتا ہے اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی شروعات کس نے کیا پلیٹ ٹکٹانک کے پروپاؤنڈرز کون ہے سب سے پہلے 1962 میں ہیری ہیس نے اس کے بارے بتایا اور اسی سمجھ سی فلوری سپیٹنگ کی بھی چرچہ کیا باد میں ڈابلو جی ماؤنٹین سکٹی ایٹ میں پلیٹ کو ڈیفائن کیا اور پلیٹ ٹکٹانک سے دھان دیا اور پلیٹ کی نمبرنگ بھی کیا اب ہم دیکھتے ہیں ٹائپ ساب پلیٹ پلیٹ کے کتنے پرکار ہوتے ہیں جیسا کی ابھی آپ نے دیکھا کی ہمارے کرسٹ کے پارٹ ہی پلیٹ ہوتے ہیں اب اس پر ہو سکتا ہے کانٹیننٹ ہو یا ہو سکتا ہے اس پر وارٹر ہو تو کوری پتھوی پلیٹ سے ڈھکی ہوئی ہے کو پلیٹ دو طرح کی ہو سکتی ہیں کانٹیننٹل پلیٹ اور اوشنک پلیٹ اوشنک پلیٹ پر وارٹر باڈی رہے گی اور کانٹیننٹل کے میجر پارٹ پر کانٹیننٹ یا لائن ہوگا ہم لوگ اگلے میپ دیکھیں گے کانٹیننٹل اور کانٹیننٹل اوشنک پلیٹ ہیں لیکن یہاں آئیے ایک ٹائپ آلجی دیکھ لیتے ہیں کہ اوشنک پلیٹ میں پیسیفک پورا ایک پلیٹ ہے اسی طرح سے انڈین اوشن بھی پلیٹ ہے جس کے اندر انڈیا بھی سمجھلی تھے انڈین پلیٹ کو ہی انڈو آسٹریلین پلیٹ بھی کہا جاتا ہے یہ سب کی سب اوشن پلیٹ ہے آئیے ہم کانٹیننٹل پلیٹ کے بارے میں سیکھ رہے جیسے یوروپ اور ایسیا ملا کر ایک پلیٹ ہے اور اس کو کی یوریسی پلیٹ کہا جاتا ہے اسی طرح سے آفریقہ کانٹیننٹ ایک الگ سے پلیٹ ہے اور یہ آپ کی امریکن پلیٹ میں نارد اور ساؤت امریکن الگ الگ بھی گنا جاتا ہے لیکن ایک سات بھی گنا جاتا ہے امریکن پلیٹ اور انٹارکہ کانٹیننٹ ایک الگ سے پلیٹ کے روپ میں ہے اس طرح سے یہ پلیٹ کے کانٹیننٹ اور اوشنک دو کٹیگری ہیں اور ایک گت سیل بھی ہوتے ہیں اور ان کی گت کی در الگ الگ ہوتی ہے آپ اس کا انمان لگائیے اور یہ بھی انمان لگائیے کہ کانٹیننٹ پلیٹ زیادہ بھاری ہوگی یا اوشنک پلیٹ جیسے کوئی کانٹیننٹ پلیٹ ہے تو سی لیول کے نیچے ہے بے سالٹ کی بنی ہوئی ہے اگنی سراغ کی جیسے لوہا اب ایک کلو روئی اور ایک کلو لوہا دونوں کو اگر تراجو کے دو پلڑوں پر رکھا جائے تو آپ کتر بتائیے کون پلڑا نیچے چلا جائے گا ایک کلو روئی برابر رہے گے کیوں کیوں کی دونوں کو ویٹ برابر ہے ہاں اگر پوچھا جائے کہ کس کا لیول اونچا رہے گا تو روئی والے کا لیول نشیط روپ سے اونچا رہے گا اسی لیے کانٹینینٹل پلیٹ سی لیول سے اوپر ہوتی ہیں اور اوشنک پلیٹ سی لیول سے نیچے ہوتی ہے دونوں کا ویٹ برابر ہوتا ہے ایس تین سفیر کیوں کیوں کی اوشن کی نیچے بے سال بھاری آگنی پدار تھوں کا بنا ہوتا ہے جب کی کانٹینینٹ سی ڈیمنٹی یا خلقی چٹانوں کا بنا ہوتا ہے ہم دونوں کو دوڑاتے ہیں دونوں کو تیراتے ہیں کس پر ایس تین سفیر پر آپ بتائیے ایک کلو لوہا زیادہ سپیٹ سے چلے گا یا ایک کلو روئی اتر سپسٹ ہے روئی ہلکی ہے لیکن روئی کی سپیٹ کم تیج ہوگی لوہے کی سپیٹ زیادہ تیج ہوگی کیوں کیوں کی لوہے کو سائز اور والوم میں کم ہونے کار فرکشن کم جھیل نہ پڑے گا جبکی روئی اونچہ ہونے کار فرکشن ادھیک جھیل گی اس لئے اس کی سپیٹ کم ہوگی بس اتر آپ کی سمجھ میں آ گیا کی کانٹین انٹل پلیٹ زیادہ تیجی سے اس تین سپیر پر چلے گی یا اوسنک اتر اوسنک ہے دیکھئے اوسنک پلیٹ کی سپیٹ پانچ سنٹی میٹر پری ہوتی ہے جیسے انڈین پلیٹ لگ بھاگ اسی در سے اتر پور کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے جب کانٹین انٹل پلیٹ کی سپیٹ کم ہوگی ماتر دو سنٹی میٹر پری اس طرح سے ان دونوں کی سپیٹ میں اور اونچ آئی میں اندر ہوتا ہے جس کا پرنام ہوتا ہے ہم لوگ آگے سیکھیں گے کہ پلیٹ کے تین ٹائپ کے مارجن بنتے ہیں اور اب ہم لوگ مارجن کے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جو مارگن نے کلاسی فیکیشن کیا تھا کو 1968 میں کیا تھا انہوں نے پرطی بی پر چھا بڑی بڑی پلیٹ اور بیس چھوٹی چھوٹی پلیٹ کو آئی ڈینٹی فائی کیا تھا لیکن 1905 میں واشنگٹن DC کی جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی ایک ریپورٹ آئی جس میں انہوں نے 16 میجر پلیٹ 16 بڑی پلیٹ کی چرچہ کی تیس طرح سے یہ ڈپین کرتا ہے بڑا کس کو کہتے ہیں چھوٹا کس کو کہتے ہیں جب چاہی سے جو جیولوجیسٹ کہ دیں وہ اسے ہم کو ماننا پڑے گا اس سمیر لیٹیس سوچ نا کیا ہے کہ 16 میجر پلیٹ ہیں واشنگٹن ریپورٹ 1995 اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کی پلیٹ کے مارجن کیا ہوتے ہیں جیسا کہ ہم لوگ نے دیکھا ہماری پرسیوی کی بھو پرپٹی کئی ٹوکڑم بیبھکت ہے اور او ٹوکڑے کبھی آپس میں ایک دوسرے سے دور جاتے ہیں اور کبھی آپس میں پاس آکے ایک آتے ہیں اس طرح سے تین طرح کا پلیٹ مارجن ہوتا ہے اور اس کو پلیٹ مارجن کے تین ٹائپ لکھے گئے ہیں ایک ہے کانسٹرکٹیب پلیٹ مارجن رچنات مک پلیٹ کنارہ دوسرا ہے دسٹرکٹیب پلیٹ مارجن ویرانش آتما پلیٹ کنارہ اور تیسرا ہے کنزرویٹ پلیٹ کے مارجن کو پڑتے ہیں جن کی کنارے بی بھین جاگر فکل اور جیولوجکل گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں ہم لوگ پلیٹ ٹیکٹانک سیکھ رہے تھے آئیے دیکھتے ہیں ورلڈ میں میجر اور مائنر پلیٹ کا ڈیسٹیبوشن کیسے ہے کیونکہ اس کے پہلے ہم لوگ کو نے موشن کے کارن کون ہے اور پلیٹ ٹیکٹانک کے سٹڈی میں ہماری کتنے اور چیپٹر جڑے ہیں جو کی ایویڈنس کے روپ میں یہاں پر لکھے ہیں انہیں کو ہم لوگ ڈیٹیل سے پڑھیں گے لیکن سب سے پہلے ہم لوگ میجر اور مائنر پلیٹ کا گلوپ پر مارجن سمجھنے کے لیے جیسا کہ ابھی ہم نے چرچہ کیا تھا کہ پلیٹ موب کرتے ہیں ایشتین سفیر پر تیرتی ہیں جیسے کسی ندی یا سمدر میں دو ناو تیرتی ہیں اور دو ناو کا وزن برابر نہیں ہوتا ایک ناو بھاری ہوتی ہے جس پر سامان لداؤ یا اس کو سٹی پلیٹ کہتے ہیں اور دو سری ناو خلقی ہوتی ہے جس پر کس سامان کم ہوتا ہے جس کو کس کس دنو ناو ایک دوسری کے پاس سٹی ہوئی ہیں تو ان کے دباؤ سے ان کے نیچے کا پانی ڈس پلیس ہوتا ہے اور پانی میں کچھ دھنسی رہتی ہیں اسی طرح سے ہماری پلیٹ کے ویٹ سے ان کے نیچے ایس تینو سفیر کے ارد ترولہ پدار کچھ ڈس پلیس ہوتا ہے اور ہماری پلیٹ ایس تینو سفیر میں دھنسی ہوتی ہیں جب دو آپ میں سٹی ہوئی پلیٹ ایک دوسری کے اپو جاتی ہیں تو ان کے نیچے کے مائگمہ پر پریسر ریلیج ہو جاتا ہے پریسر یا دباؤ کم ہو جاتا ہے پرانیم کیا ہوتا ہے کہ ان کے نیچے کا مائگمہ جگہ پا کر اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے اور اوپر آ کر اپساری پلیٹ کے کناروں پر چپک جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کانسٹرکٹیو پلیٹ مادیت اور وہاں سموند دل کا پرسنن ہوتا ہے اور جب دو پلیٹ آپس میں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں تو پکہ ہے ایک طرف جدائی ہے دوسری طرف ملند ہو گئی اردھات یہ پلیٹ یہاں سے الگ ہو دوسری طرف جا رہی ہے دوسری طرف کوئی پلیٹ ہوگی دونوں سمان وزن کی نہیں ہوگی سمان ڈینسٹی کی نہیں ہوگی ایک کوئی بھاری ہوگی اور دوسری ہلکی ہوگی پر پر بھاری پلیٹ جو اوشن پلیٹ ہے جو خلکی ہے اس کے نیچے چھپیت ہو جائے اور اور وہاں پر یہ پلیٹ کا کنارہ جو اوشن پلیٹ کا کنارہ ہے وہ ایس تین سفیر میں جا کے گل جائے جیسے سے کہا جائے گا یہ دسترکٹی پلیٹ مارجن ہے ونی سات مگ پلیٹ کنارہ ہے اور کبھی کبھی تو پلیٹ ایسا گتی کرتی ہے جیسے ناؤ دو تچل رہی ہیں نہ تو آپس میں دور جائیں گی نہ تو آپس میں ٹکرائیں گی دو ناؤ ایک دوسری کے اپوزی ڈائریکشن میں پرلیل کھے شکتی چلی جائیں گی نہ وہاں کانسٹرکشن ہوگا نہ ڈیسٹرکشن تیس طرح سے کسی ندی یا جلا سے ترطی ہوئی ناؤں کے آدھار پر آپ پلیٹ کے مارجن کا آدھیان کر سکتے ہیں اردھ تین ڈیسٹرکٹیب میں دو ناؤیں ٹکرا رہی ہیں ایک ادھو گمیت ہو رہی ہے جو بھاری سامان سے لدی ہے پانی میں دھنسی جا رہی ہے ہلکی اس پر چڑھی جا رہی ہے اور تیسرا ہوتا ہے کنجر ویٹ مارجن سن رکشی کنارہ جس میں ناؤں ایک یہ تین طرح کا مارجن اگر آپ دھیان میں رکھ لیں گے تو آئیے ہم لوگ پلیٹ کا ورلڈ میں دیکھتے ہیں پہلے آئیے دیکھتے ہیں چھا میجر پلیٹ جو مارگن نے بتایا کون ہے ایک امیریکن پلیٹ اب امیریکن پلیٹ کی باؤنڈی تو یہاں دیکھنا ہی پڑے گا باؤنڈی یا مارجن باؤنڈی اور مارجن میں انتر ہے جس کی چرچ ہم لوگ ابھی کرتے ہیں لیکن امیریکن پلیٹ کا ایک مارجن یہ پورا میں دیکھ رہا ہوں گے اس کی آکار کا نار اور ساؤ اٹلانٹک اوشن کے مدھ میں مدھ میں ہی کیوں ہوئے اس کی چرچ ہم ابھی کریں گے لیکن امیریکن پلیٹ کا پسچمی کنارہ یہ ہے پسچمے راکیز اور انڈیز پربت کے سہارے اس لئے آپ اسی سمجھ دھیان میں رکھئے گا کہ یہ پلیٹ دو طرح کی ہوتی ہیں اوشن اور کانٹینینٹل اوشن کی گتی تیج ہوتی ہے پانچ دو سنٹیمیٹر پرتی ورس اور اسی کے ساتھ آپ یہ سمجھ رہیے گا پلیٹ کے تین مارجن ہوتے ہیں اور تین طرح سے سمجھ دکھایا گیا تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ امیریکن پلیٹ کا پوروی کنارہ یہ کانسٹرکٹی پلیٹ مارجن ہے سمجھ دیکھ ہو گئی اس کو بعد میں یہاں سے کریبین پلیٹ سے الگ کیا گیا اس لئے اب نارث امریکن پلیٹ الگ ہے ساؤ امریکن پلیٹ الگ لیکن مارگن نے اس کو ایک مانا اس کے بعد دوسری افریقن پلیٹ ہے جس کی پسچمی سیمہ تو آپ کا یہ نارث اور ساؤ آٹلانٹی کوشن کے بیچ سے ہے کانسٹرکٹی مارجن ہے اور دکشنی سیمہ یہ انٹارکتی کا کانٹینینٹ اور افریقا کانٹینینٹ کی ٹھیک بیچ ساغر میں ہے اور پوروی سیمہ اس کی یہاں ریبین سی سے ہو کر جاتی ہے اور ریڈ سی سے ہو کر اس طرح سے اس کی یہ باؤنڈی ہو گئی امریکن پلیٹ ایک افریقن پلیٹ دو اور تیسری ہے یوریسی پلیٹ جس کی پرشیمی سیمہ نارد اٹلانٹک اوشن ہے اور اس کی پوروی سیمہ یہ آپ جو ایسیا کا اسٹرن پارٹ ہے جو جاپان اور تائیوان ان دیوپوں سے ہوتا ہوا رہا ہے یہ اس کی پوروی سیمہ اس طرح سے امریکن پلیٹ ایک افریقن پلیٹ دو یوریسی پلیٹ تین اور چوتھی ہے آپ کی ان پلیٹ ان پلیٹ میز اس میں ہمالی کی دکشن کا پارٹ ان دیا کانٹیننٹ کا لیکن اس کے ساؤتھ میں یہ پورا کا پورا بھاگ ان پلیٹ ہوتا ہے لیکن ان پلیٹ کو آپ گلتی بس کانٹیننٹ مط مانی گا کیونکہ ان پلیٹ کا زیادہ پارٹ اوشنک ہے اس لئے ان پلیٹ اوشنک ہے اور اس کی سپیٹ بھی دیکھ رہے ہوں 5 5 سنٹی میٹر پرتی ورش کی در سے اتر پورا چلی جا رہی ہے اور یہ رہی آسٹریلین پلیٹ لیکن مارگن نے اس کو انڈو آسٹریلین پلیٹ کہا تھا اس طرح سے امریکن پلیٹ ایک افریقن پلیٹ دو یوریشیان پلیٹ تین انڈو آسٹریلین پلیٹ چار اور پیسیفک پلیٹ پانچ پیسیفک پلیٹ کیا ہے یہ بھی ہے اور اس بورڈ کو اگر گولا کر دیا جائے جہا گلوپ بن جائے تو ویسٹ پیسیفک اوشن اور ایسٹ پیسیفک اوشن پیشے سی مل کر ایک پلیٹ بن جائے جو کی پیسیفک پلیٹ کہلائے اس طرح سے امریکن پلیٹ ایک مارگن کنسار افریق انڈو یوریشیان تین انڈیان یا انڈو آسٹریلین چار اور آپ کا پیسیفک پانچ اور چھٹمی ہے آپ کی انڈار کٹ پلیٹ جو کی انڈار کٹ کٹ کانڈین کے چار طرف ایک کانسٹرکٹی پلیٹ مارجن سے گھیری بھی ہے اس طرح سے 6 میجر پلیٹ انہوں نے بتایا لیکن اس کے بعد ریویزن ہوا جیسا کی دیکھے تھے واشنگ ڈی سی کی ریپورٹ کے انصار 1995 65 میں 16 میجر پلیٹ ہو گئی ہیں جیسے امریکن پلیٹ ہی دو پارٹ میں بٹ گئی ہے نارد امریکن پلیٹ اور ساؤت امریکن پلیٹ آئی ہم لوگ سب ہی پلیٹ کی ایک بار باونڈری دیکھ لیتے ہیں مارجن دیکھ لیتے ہیں کیونکہ پلیٹ ٹیکٹانک ایک بہت ایمپارٹن ٹاپک ہے اور اس میں بھی نیو ٹیکٹانک یا نو وی ورط نکی اور بھی مہت پون ہے جیسے کہ اپ نے حال میں سنا ہوگا کہ ایک کروڑ ورس میں افریقہ ٹوٹ جائے گا اس کی سینگ اکھڑ جائے گی اور یا کئی بھاگوں بن جائے گا نارث امریکن پلیٹ کی پسچمی سیما آپ نے دیکھا ہی اور پوروی سیما بھی دیکھا اور اسی میں دو اور چھوٹی چھوٹی پلیٹ ہے ایک گریڈ لائن پلیٹ اور ایک کنیڈیان پلیٹ اور اسی میں آپ کا یہ کریبیان پلیٹ ہے جس کے چارہ طرف کریبیان پلیٹ کا پلیٹ ٹکٹانک کا یہ بھی امپارٹن سبد ہے سیکھیں گے یہاں چھوٹی چھوٹی پلیٹ ہے جیسے گورڈ پلیٹ جوان ڈی فو کا پلیٹ کو 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 پلیٹ اور یہ ہے آپ کی پلیٹ اور ادھار ہوگی پلیٹ اس کا مطلب پلیٹ بھی دو پارٹ میں بٹ گئی ہے اور پلیٹ ہے اور یہ ہے ساؤت امریکن پلیٹ اس طرح سے مارگن کے امریکن پلیٹ میں آپ نے دیکھا کہ کئی چھوٹی چھوٹی سب پلیٹ ہیں ہم افریقہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ افریقن پلیٹ ہے لیکن یہاں پر ورلڈ کی سب سے لمبی ریفٹ ویلی لگ 3000 کلومیٹر لمبی ہے اور اس کے پورا میں یہاں پر ایسٹ افریقن پلیٹ ہے اور یہاں پر سومالین پلیٹ ہے نوبین پلیٹ ہے اور میجر افریقن پلیٹ ہے ان میں درار بڑھ رہی ہے اور روڈ لنک ڈائمیج ہو رہا ہے جو صد کر رہا ہے کہ یہاں پر جمین یا نوبی بڑھ تینکی یا نیو ٹیکٹانک آپ سے پریچھ میں پوچھا بھی جا سکتا ہے اور یہ رہی آپ کی آرائی بیان پلیٹ اور اس کے بعد یہ انڈیان پلیٹ اور انڈو آسٹریلیان پلیٹ انڈیان پلیٹ اور آسٹریلیان پلیٹ الگ الگ ہیں جو کی نائنٹی ایسٹ ریج کے سہارے الگ ہوئی ہیں لیکن دونوں کو ملا کر مارگن نے انڈو آسٹریلیان پلیٹ کہہ دیا لیکن آج جیولوجسٹ یہاں پر ہونے والی آرث کوئب اور والکینک انسیڈنس کی آدھار پر دونوں پلیٹ کی پچان ان کی باؤنڈری الگ کر لیے ہیں کنویر بیلٹ کو ہم لوگ ابھی سیکھتے ہیں لیکن یہ تبت پلیٹ ہے اور یہ میر یوریسیان پلیٹ ہے اور اس کے بعد اس کانڈی ریوی پلیٹ یا فینو اس کانڈی ان پلیٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے سائی ویرین پلیٹ الگ ہے چائنیز پلیٹ اسٹرن پارٹ میں ہے اور یہ جائس کہ آپ پلیٹ پور اب چلی جا رہی ہے ان کے موویمنٹ کو اور اس کے کنارے ہونے مارجن پر جیولوجکل انسیڈنس کو ہم لوگ بھی سیکھتے ہیں اور اسی طرح سے یہاں پر فلیپین پلیٹ ہے اور کرولینا پلیٹ ہے بسمارک چھوٹی چھوٹی مائنر پلیٹ یہاں بھی ہیں یہ رہا پلیٹ میجر اور مائنر کا ڈسٹیبیوشن اب ہم لوگ اس میں دھیان دیں گے کہ کس پرکار سے پلیٹ کے مارجن پر گھٹنائے ہو رہی ہیں جیسا کہ ہم لوگ جل میں تیتی ہوئی ناو کے کناروں کو دیکھا اس لئے ہم لوگ پلیٹ کے تینوں مارجن کو سمجھیں گے لیکن مستشک میں اس مانچتر کو آپ رکھے رہیے گا اور چھوٹی پلیٹ کے پوچھے جانے کی ادھیک سمبھاؤ نہ ہے پلیٹ کے ہر مارجن کے بارے میں آپ نے سیکھا لیکن اس کو آپ چھوٹے چھوٹے پریٹ ہیں نارد اور ساؤتھ امریکی کے پسچیم میں اور کچھ چھوٹے چھوٹے ہیں یوریشیا کے پورب میں ان کو آپ عوص مستشک میں رکھئے گا کیونکہ پلیٹ مارجن میں ہم لوگ جب دسٹرکٹی پلیٹ مارجن کے چرچہ کریں گے تو ان کو آپ دماغ میں رکھ نہ پڑے گا کیونکہ اسی کے سہارے دنیا میں جیدہ تر جو اللہ مکھی کی کریں ہوتی ہیں اسی کے سہارے بھوکم پاتے ہیں اسی کے سہارے موردار پروتوں کا نرمان ہوا ہے اور یہی ہے یہی معنی ید اس گلوک کو گولا کر دیا جائے تو یہی ہے سرکم پیسفک فائر رنگ پری پرشانت اگنی والیت اور یہی ہے پیٹی اور جب ہم لوگ اس میں سی فلور سپریڈنگ کی چرچہ کریں گے اردھار کانسٹرکٹی پلیٹ مارجن کا تو آپ کے مستشق پہ یہ مائپ اور یہ لائن بہت ہی کلیر ہونے چاہیے کیونکہ اسی کے سہارے دونوں پلیٹ دونوں پلیٹ مانے دونوں امریکن پلیٹ یہاں پر اور بھی کئی چیزیں میڈ اوش نکریج بن رہا ہے جو کہ پریچھا کی دیش بہت اپیو یوگی ہے اور آج انوارنمنٹل چینج سہار ہو رہا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے بھالا دونیا سیکھنے کے بعد اپنے دیش کی باتیں آپ کئیسے چھوڑ سکتے ہیں اس لئے بھارت میں بھی پلیٹ باؤنڈری اور پلیٹ مارجن مستسک میں اسپسٹ کر لی جائے گا کیونکہ انڈین پلیٹ نارثیس جا رہی ہے تو اس کا بھی پربھاو ہیمالے پر پڑھ رہا ہے اور ساؤت میں پڑھ رہا ہے یہ انڈین اوشن بھی ایریہ میں پھائل چلا جا رہا ہے کیونکہ اس کی بیاکیا پلیٹ ٹٹانک ہی کرے گا اور آٹلانٹک بھی پھائل رہا ہے پرشانت کو بھی پھائل نا چاہیے کتاب والے ایک پننے کے ایک پیج پر لکھے ہیں پرشانت مہاشاگر پھائل رہا ہے تو دوسرے پیج پر لکھے ہیں کہ پرشانت مہاشاگر سکڑ رہا ہے لیکن آپ تو UPSC کو ایک ہی اتر دیں گے تو اس طرح سے یہ سواراج اس میں آپ سکھیں گے اور آپ سے پوچھا جائے گا کی آنٹار کٹکہ میں اوزون ہول کیوں ہو رہا ہے اور جب کی اوزون ہول کا مکھ کارن کلورو فلورو کاربن ہے جو نار ہمیسفیر کے ڈیبلبلپ لوگوں دورہ بسر جت کی جاتی ہے ساؤوث میں نہ تو ڈیبلبلر نیشن ہے نہ کلورو پرو کاربن تو کیوں وہاں پر اوزون ہول ہو رہا ہے اس کا اتر ڈھون نے کے لیے آپ پیج پلٹنے ہو گئے اور بتانا ہوگا کہ انٹار کٹکیا کے چاروں طرف ایک کانسٹرکٹی پلیٹ مارجن ہے جہاں سے نکلنے والی آرگان گائیس ڈیبلیٹ کرتی ہے انٹار کٹکیا کے اوپر اوزون کو پرنام سروب انٹار کٹکیا کے اوپر ایک اوزون ہول ڈیبلبلپ ہوا ہے اس مانچتر کو دیکھنے دکشن میں پلیٹ کے مارجن میں تو آپ کے دماغ میں کوئی پرس نہیں اٹھ رہا ہوگا لیکن اتر میں اٹھ رہا ہوگا کہ یہاں پر پلیٹ کا ایک مارجن آیا اور یہاں آگیا ارث North American Plate کا ایک کنارہ یہ ہے اور North American Plate کا ایک مارجن یہ ہے تو اتر میں مارجن کیوں نہیں بنایا گیا ٹھیک یہ چیز آپ کی Eurasian Plate کے ساتھ ہے اس کا North Western مارجن یہاں ہے North Eastern مارجن یہاں ہے اتر میں سیما کیوں نہیں بنائی گئی اور ٹھیک یہ چیز Pacific Plate کے ساتھ ہے تو اس کا اتر آپ کے دماغ میں آگیا ہوگا کیونکہ جب ہم globe کو دیکھتے ہیں ارث پرثوی کا 2D flight model ہے لیکن جب ہم globe پر دیکھتے ہیں تو یہ چیز سب تیسانتر آپس میں سکوڑتے جاتے ہیں اور North Pole پر سب مل جاتے ہیں اس لیے یہاں پر North Pole کسی ایک point پر ہوگا جہاں پر مل جائے گا اور سچ پوچھئے یہ مارجن اور یہ مارجن تو ایک ہی ہے جو bearing state سے جاتا ہے اس لیے North Pole پر اگر آپ دیکھیں تو plate کا ایک مارجن ہوگا اور دوسرا مارجن ہوگا یہ رہا plate کے map جس میں کی major اور minor plate اور انس کی boundary ہے اس کو آپ مستی سمرا کھ رہیے گا تب ہم لوگ plate کے constructive destructive اور conservative margin کا ادھیان کر پھر اس کے impact اور evidence کا ادھیان کریں گے